السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب ویلکم تو بیک این ایڈر ویڈیو جیٹی اف فائف ریال لائف موڈ تو بتاؤ یار آج میں کیسا لگ رہا ہوں ابھی ابھی میں نے کپڑے چینج کینا کر اور ٹائم دیکھو یار آٹھ آٹھ بائیس ہوئے ابھی تو یار آج میں صبح جلدی اڑ گیا تھا آٹھ بجے اور ابھی میں نے آدھ ہو کر فریش ہو کر میں نے کپڑے چینج کر لیے تو بھائی صاحب آج یار میں نے کام کرنا ہے یار پاپا سے پڑی میں نے باتیں سن لی یار پاپا نے بہت باتیں سنا لی ہیں ویسے یار میں آج اچھا لگ رہا ہوں نا تو یار پاپا کہتے ہیں یار تو کام ہی نہیں کرتا تو نہ لائے کے پھلانے دمکان ہے تو یار آج میں اپنی گاڑی چلانے والا سوزوکی مقنار اوپر میں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں یار میرا پچھلی ویڈیو میں میری گاڑی رپیر ہو چکی ہے سوزوکی مقنار اور اس سے پچھلی ویڈیو میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ لوگ انہیں ویڈیو تو دیکھے ہوگی یار آج پھر پاپا سے اجازت لیتا ہوں مجھے جانے میں پتہ نہیں اجازت ملتی کی نہیں ملتی چلو یار پاپا کو چکتے ہیں ارے پاپا یار اٹھو ارے پاپا پاپا ارے یار جیمی تجھے کیا ہوگا ہے صبح صبح کیا مسئلہ ہے تجھے پاپا یار میں کام پہ جانا چاہتا ہوں کون سے کام پہ جانا چاہتا ہے تو پاپا یار میں گاڑی چلانا چاہتا ہوں میری ریجیسٹریشن تو آپ نے کروا دی تھی تو یار پہلے دن ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اب میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڑی چلاوں گئی نہیں جیمی تو پہلے بڑی مشکل سے بچیا تمہیں پتہ نہ کتنا زبردستر ایکسیڈنٹ ہوا تھا شکر کر کے تو بچ گیا ہاں یار پاپا اللہ کا شکر ہے لیکن یار اس کا مطلب یہ تو نہیں اب میں گاڑی چلاوں گا ہوں نہیں یار تو گاڑی نہیں چلا سکتا پھر سے ترے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نہیں نہیں پاپا یار پہلے بھی میری ہلتی نہیں تھی وہ ٹراک والے ناکے ٹھوک دیا گاڑی کو اب اس میں میرا کیا کسور ہے یار تجھے کہ اور کام ڈھونڈ دیتا ہوں نا یہ کام مت کر ارے نہیں یار پاپا میں اپنی گاڑی کو چلاوں گا پاپا یار ویسے بھی میری ریجسٹریشن ہو جی میں اور کیا کام کر سکتا ہوں اچھا یار جمی مجھے سونے دے تانگ مات کر پاپا یار پلیس مجھے چلانے دے یار گاڑی ایک موقع دے دے اچھا ٹھیک ہے یار جا مجھے سونے دے ٹھیک ہے پاپا یار بہت شکریہ تو شکر ہے یار پاپا سے جاتت مل گی بڑی مشکل سے تو یار اس میں ویسے میری کوئی گلتی نہیں یار پہلے بھی ٹراک اولین آ کر میری گاڑی میں ٹھوک دیا تو وہ ویڈیو یار آپ لوگ نے نہیں دیکھی تو یار دیکھیں وہ بھی ویڈیو بہت اچھی ہے تو یار آج دعا کرو بہت صحیح کام چلیں دیکھو یار موسم کتنا اچھا ہے اور یہ رہی یار میری سوزوکی وگنار اور وہ سامنے میرا سی جی بانٹو فائف کھڑا ہوئے موسم تو یار آج بہت اچھا چلو یار چلتے ہیں کام پر تو یار یہ گاڑی میری سوزوکی وگنار آپ کو پتا یار جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس کی کیا آلت ہوگی تھی اب چیک کریں یار چلو یار پھر چلتے ہیں باہر کی طرف تو بڑے آرام سے یار آج میں نے گاڑی چلانے آج اس چیز کا خاص خیال رکھنا کہ گاڑی میری کسی کے ساتھ لگے نا آج ذرا ستھا بھی ایکسیڈنٹ نہیں میں نے آنا دینا یار نہیں تو دوبارہ مجھے موقع نہیں ملنا گاڑی چلانے کا تو یار سب سے پہلے ہم نے گاڑی میں پٹرول ڈالوانا ہے پٹرول تھوڑا سا ہے لیکن ٹینکی ہم نے فل کروانی ہے یہ رہا پٹرول پاپ یہاں پہ چلتے ہیں سب سے پہلے تو ٹینکی فل کروانی ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے نا اپنا کام شروع کر دیں گے تو فرنس یار آپ لوگوں نے دعا کرنی کہ یار میرا آج ایکسیڈنٹ نہ ہو نہیں تو یار پاپا نے گاڑی گاڑ سے باہر نکالنے نہیں دینی یہ تو آج میں اپر کے پہانے سے باہر لے آئے ہوں نہیں تو یار گاڑی میری بانتی جب سے میرا آئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو یار کیا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں مینٹی ہوں بھائی ایسی بات نہیں ہے یہ ایک پہانہ ہے گاڑی کو باہر لے کر آنے کا آج میں گاڑی چلاوں گا نا اپر میں تو اچھی چلاوں گا آئی ایکسیڈنٹ نہیں ہونے دینا تو شام کو جا کر پاپا کو بتاؤں گا پاپا میں نے اپر میں گاڑی چلا ہی ہے اور میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تو پاپا یار اجازت دے دیں گے پھر گاڑی چلانے کی تو بھائی میں اتنا مینٹی بن دیں Chanel میں یہ آپ کو بتا آتوں تو یار آپ لوگوں نے پاپا کو نہیں بتانا یہ نوع کہ پاپا کو آپ لوگ بتا دیں پھر سے میری گاڑی باند ہو جائیں تو یار میں ویسے بھی مزاقہ کر رہا تھا آپ لوگوں نے سیریس نہیں ہونا میں مینٹ کروں گا یار پاپا کو آج پیسے کما کے دکھاؤں گا آج بھئی میں نے سارا دن گاڑی گاڑی چلانی تو پہلے ہم یہاں سے ٹینکی فل کرواتے ہیں اس کے بعد دیکھنا میں کیسی رائٹ کرتا ہوں اوپر میں تو چلو یار پہلے ٹینکی فل کرواتے ہیں یہ لو یار ٹینکی فل ہوگی آپ چلتے ہیں تو یار آپ جو ہے نا ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں بھئی دیکھتے ہیں ہمیں سواری ملتی ہے یا نہیں ملتی تو یار ابھی تک تو یہاں بھی کوئی نظر نہیں آرہی تھوڑا سا آگے لے چلتا ہوں دیکھتا ہوں یار یہاں پہ ایک سیٹ پہ کھڑی کرتا ہوں اور تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں یار کوئی نہ کوئی سواری ملی جائے گی اور یہاں پہ گھڑی لگ جائے گی یہاں پہ کھڑی کرتا ہوں ہاں یہاں پہ ٹھیک ہے اور سوری یار میں نے نیٹ نہیں آن کیا موبائل سے یار پہلے نیٹ تو آن کرلو موبائل کا تو چلو یار نیٹ ٹاؤن ہوگی آپ دیکھتے ہیں سواری ملتی ہے کہ نہیں ملتی تو چلو یار لوکیشن مل گی سواری کی وہاں سے سواری کو پک کرتے ہیں تو چلو یار شکر ہمارا کام تو سٹارٹ ہو گیا آپ دیکھتے ہیں اس لیے کام پہ جانا ہے یہاں سے ہم نے لائفٹ ہونا سامنے کھڑی ہوگی جو بھی ہے بندہ یا بندی آن یہاں پہ گاڑی کیوں کھڑی کرتے ہیں آ جاتا کون ہے بھئی آجو جلدی سے آجو 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 آبے یار لیڈی سے واو مسا آگیا یار آجو بھاجی بیٹھو بیٹھو بھاجی کہاں پہ جانا ہے میں نے گانا ہے یہ رپورٹ روڈ پہ چلتی سے لے چلو میرے فلائٹ نہ کینسل ہو جائے ہاں بھاجی لے چلتا ہوں آپ ٹینشن نہ لے میں بہت اچھی گاڑی چلاتا ہوں آپ کو جلدی سے لے چلوں گا آپ نے ٹینشن نہ لینے تو یار دیکھو اوپر یار کمپنی والا نے ٹائم دیا اس ٹائم کے اندر سواری کو لے کر جانا ہے اس کی لوکیشن پہ جہاں پہ مسافر جانا چاہتا ہے بھئی اگر تھوڑے سے بھی لیٹ ہو گیا ٹائم اوپر ہو گیا تو یار جسٹیشن جو وہ کینسل کر دیں گو بھر سے تو بھائی یہ کیسی کمپنی بڑی سخت ہے یار اس لئے مجھے آپ گاڑی تیز چلانی پڑے گی ابھی بھائی پیچھے ہو جاؤ آج مرا پہلا دین ہے کچھ خیال کر لو یار خود ہی ارے یہ دیکھو یار چپ کر کھڑے ابھی چلے جو یار کچھ نہیں ہوتا یہ دیکھو ابھی 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 شوکر ہے یار بچ گئے نہیں تو پھر ٹوکنے لگی تھے ابھی گزر چٹراکہ والے اب چلتے ہیں ابھی گاڑی والے تو لگ جا یار پہلے ساڑی خیر تو یار اب چلتے ہیں تو یار ہم نے اس سواری کو ائرپورٹ پہ چھوڑنا تو ہمارے پاس سیکنڈ ہے نا وہ ایک سو ترانوے آ رہے ہیں تو یار سفر تو کافی ہے اس لیے میں بھائی گاڑی تیز لا رہا ہوں نہیں تو یار اگر لیٹ ہو گیا تو بھائی کینسل ہو جائے گی ریجی شیشن تو اس لیے تھوڑا سا مجھے نا گاڑی تیز لانے پہلے ابھی دیکھیں یار تو یار یہاں سے ہم نے پریچی کے اوپر جانا ہے بس پہنچنے والے ہیں اور ہمارے پاس جو سیکنڈ ہے وہ ایک سو دو تین ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم پہنچ جائیں گے تو یار گاڑی بتاؤ صحیح چل رہی ہے نا بہت مزہ آرہا یار گاڑی کو چلانے کا ابھی بڑی فٹ گاڑی چل رہی ہے یار جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا تو یار مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ گاڑی رپیر ہو جائے گی تو یار جو ورک شاپ والا ہے نا مکینک اس نے بھائی کمال کر دے اس گاڑی کو رپیر کر کے تو چلو یار ہم ائرپورٹ پہ آگئے ہیں تو سواری کو اتارتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ سواری ملتی ہے یا نہیں ملتی تو ابھی پتہ نہیں یار کتنے پیسے ملے گے مجھے نہیں پتہ صحیح سے اب جب سواری دے گی تو پتہ چلے گا ویسے ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کیونکہ موبیل پہ یہ سارا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ان کو پتہ ہے کہ اس نے پیسے دینے تو چلو بھائی آپ کے جگہ آگئی ہے اچھا بھائی صاحب بھائی نے ہمیں 46 ڈالر دی ہیں جس میں سے سات ڈالر ٹرپ ملی یار ٹرپ واو یار مسا آگیا ارے بھائی یار اور ساتھ یار دوسرے سنجر کی لوکیشن آگئی یار وہاں پہ چل کو اس کو پک کرتے ہیں یار جلدی سے ارے یار لوکیشن کیسے آ رہی یار میرے حیال سیدھر کھڑا ہے نہیں یار ادھر نہیں ہے وہ نیچے کھڑا اسی جگہ پہ نیچے کھڑا وہ گھوم 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 کے آنا پڑے گا ہم کو چلو یار جلدی سے اس کو پک کرتے نہیں تو کینسل کر دے گا تو یار میں نیچے گھوم کے آگئے ہوں اور یہاں پہ کہیں پہ کھڑا ہوگا ہاں یار یہ سامنے لوکیشن آ رہی یہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں یار کون آتا ہے ارے کوئی لیڈی سے آ جانے تو مزہ آ جائے یار مطلب یار میرا ذہن کلتنی ہے ویسے یار بس اچھا لگتا ہے اوہ یار یہ تو تین لوگ آ رہے ہیں پوری فیملی آ گی کیا بات ہے یہاں سے اچھی ٹپ ملے گی ارے باجی جلدی بیٹھ جا تو چلو یار انہوں نے پتہ نہیں کہاں پہ جانا چلو یار چلتے ہیں یہ کوئی چومش پلازہ بتا رہے ہیں وہاں پہ لے کر جانا ان کو تو وہ یار کافی دور ہے تو چلو اچھی بات ہے یار انکل آپ کدھر سے آ رہے ہیں بیٹا ہم کراچی سے آ رہے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اس لیے ہم گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہیں سلا بایا ہوا ہے ہاں ہاں انکل بس اللہ رحم کریں وہاں پہ واقعی بہت اولاد خراب ہیں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اللہ تعالی رحم کرے کراچی بانوں پہ ہاں بیٹا بہت بارشیں ہو رہی ہیں اب بیٹا آرام سے یار انکل نہیں نہیں یہ تو بس میرا سٹائل چلانے کیا لیکن میں گاڑی بہت اچھی چلاتا ہوں آپ ٹینشن لے جئے گا بیٹا بہت سارام سے لے کر جائے گا پہلی بہت پریشان ہے ہاں ہاں انکل آپ بے فکر ہو جائے تو یار ابھی ہم ان کو لے کر جا رہے ہیں ان کو لوکیشن پہ تو یار ابھی ہمارے پاس ٹائم تو کافی ہے لیکن ان کا سافر بھی کافی لمبا ہے تو کافی دور ان کو لے کر جانا یار پتہ نہیں کچھ چشمش پلازا پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے اورے بیٹا گاڑی آرام سے چلا ہوں تم گاڑی بہت تیز چلا رہے ہوں انکل میں آرام سے چلا رہا ہوں یہ روڈ بڑا ہے نا اس کی تیز چلا رہا ہوں آپ ٹینشن نہ لے ابھی یار ہمارے پاس ایک سو ٹھٹی سیکنڈ ہے لیکن ہم پہنچ ہی آئے ہیں تقریبا ہاں یار یہاں سے لیفٹ ہونا ہے تو بھائی صاحب انہیں پھڑکیشن آگئی چومنش پلازا تو بھائی اس شاپ پہ آئیں یہ لوگ سیدھا کراچی سیدھر آئے ہیں شاپنگ کریں گے تو یار ہمیں سیونٹی فور ڈالر ملے ہیں اور فورٹین ڈالر جو اب ہمیں ٹپ ملی ہے تو یار مزا یہ آگیا یار بہت مزا رہا یار آج گاڑی چلانے میں تو ابھی یار ہمیں ایک اور لوکیشن آگئی ہے وہاں پہ چلتے ہیں اس کو پک کرتے ہیں یہ ساتھ میں ہے یہاں سے ہم ڈرائٹ ہونا ہے وہ میرے کال سے یار سامنے کھڑا ہوا بندہ جس نے جانا ہے تو آجو یار بھائی صاحب آجو آئی تو یار بہت کام ہے مطلب یار بس آئی تو یار مطلب کام بہت زیادہ یار تو ان کو بھائی صاحب کہاں لے کے جانا ہے تو ان کو یار ادھر لے کے جانا ہے تو چلتے ہیں یار تو یار ابھی تک آپ لوگ انہیں ویڈیو لائک نہیں کی تھی یار ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے تو یار گاڑی جو ہے نا بڑی فٹ چل رہی ہے ابھی اس کو میں نے موڈیفائی نہیں کروایا تو یار پیسے کٹھے کریں گے نا اس کو پھر موڈیفائی بھی کروائیں گے تو گاڑی تو یار صحیح چل رہی مزہ آ رہا ہے لیکن ابھی موڈیفائی ہوئی ہوتی تو اور مزہ آتا چلو یار کوئی نہیں اب کام سٹارٹ کر لیا نا تو پھر آسٹا اس گاڑی کو بھی ہم موڈیفائی کروائیں گے تو چلو یار ہمارے پاس جو سٹائیکن ہیں وہ دو سو پچیس چوبیس رہ گئے ہیں تو بٹر ٹائم سے ہم پہنچ آتے ہیں آج تو بھائی ہم لیٹ ہوئی نہیں رہے تو یار اچھی بات ہے نا یار پہلا دن اچھا جا رہا ہے میرا آئی تو بھائی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں نہیں نہ کیا میں نے بھائی اس بندے کو یار ادھر چھوڑنا اور دیکھو لوکیشن کتنی پیاری یار وہ سامنے لے کر جانا اینڈ پہ تو اس کو یہاں پہ چھوڑتے ہیں ابھی گاڑی میں پٹرول تو یار ہے تھوڑا سا ایک دو چکر اور لگا لیتے ہیں چلو بھائی صاحب یہ تو بندہ کافی امیر بندہ تھا یار بہت اچھا بندہ دروازہ پہ بند کر گیا یہ میں خود ہی بند کر لیتا ہوں چلو یار تو یہ ابھی گاڑی میں پٹرول ہے تھوڑا سا ایک دو چکر اور لگاتے ہیں پھر گھر چلتے ہیں آج بہت مزہ آ رہا ہے کام کرنے کا پھر یہ رہنے کا ٹائم نہ بھی دیکھو پھر اس لوکیشن آگئی ہے اب اس لوکیشن میں چلتے ہیں ہم فٹا فات اس کو اٹھاتے ہیں اور پھر ہم گھر چلتے ہیں چلو تو یار ہم دوسری لوکیشن پہ آگئے ہیں دیکھتے کون آتا ہے ارے بھائی یہ تو بہت جلدی میں لگ رہا بھائی بیٹھو یار بیٹھو جلدی کرو یار جلدی کرو مجھے لے چلو مجھے بہت جلدی ہے ارے بھائی کیا ہوگا یار باس یار مجھے کام جلدی سے لے چلو ہاں ہاں بھائی جلدی سے لے چلوں گا لیکن کیا ہوگا کچھ نہیں ہوا یار بس کچھ ضروری کام جلدی سے لے چلو اچھا بھائی لے کے جا رہا ہوں یار ارے بھائی جلدی کرو یار ہاں ہاں یار آگئے ہیں کیا ہوگا بھائی اتھنی جلدی تھی تو پھر ٹائم سے نکل آنا تھا ارے یار مجھے کوئی ٹیکسی نہیں ملی تو مل گیا بھائی جلدی سے لے چلو ہاں ہاں بھائی آگئے آگئے یار یہ دیکھو آپ کی لوکیشن آگئی چلو 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 جلدی سے اتر جاؤ تو چلو یار اس بھائی نہیں ہمیں 26 ڈالر دیئے ہیں ٹینٹ اور پانچ ڈالر جو ہمیں ٹپ ملی ہے تو یار اب یہ پاس میں ایک اور بندہ مل گیا اس کو اٹھا لیتے ہیں ابھی یار گاڑی میں پٹرول ٹھوڑا ہی رہتا ہے تو یار ابھی گاڑی میں پٹرول کم ہی ہے تو چلو یہ لوکیشن آگئے اس کو پک کر کے نا اگر راستے میں کیوں پٹرول پامپ مل گیا تو فیول ڈالوا لیں گے اور پھر ہم گھار چلیں گے ویسے بھی یار شام ہونے والی ہے تو گاڑی تو یار صحیح چلتی اوپر میں مطلب ہے صحیح یار صحیح کام ہے یار ٹپ بھی اچھی مل جاتی ہے تو بس یار یہ ہماری لاسٹ سواری اس کو چھوڑ کرنا پھر ہم گھر چلیں گے اب گاڑی میں پٹرول بلکل ختم ہونے والا ہے تو یہاں پہ ہم آگئے ہیں اس لوکیشن پہ جو لوکیشن سینڈ کیتے ہیں تو ابھی دیکھتیں کون آتا ہے آجو یار جلدی سے آجو کون ہے بھائی آرے یار نظر نہیں آرہا کہاں چلا گیا ہے آرے یار کوئی بھی نہیں آیا چلتے ہیں یار میں خود ہی پھر کینسل کرتی ہے پتہ نہیں کون آنا یار اندر سے بار ہی نہیں آرہا تو ابھی یار ہم پٹرول پاں پہ جا رہے ہیں جلدی سے فیول گاڑی میں ڈلواتے ہیں اور پھر گھر چلتے ہیں یار شکر ہے یار گاڑی بند نہیں ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں یار پٹرول بلکل ختم ہو گیا ریڈ ہو گیا ہے تو بڑے ٹائم سے ہم پہنچ ہے یار نہیں تو گاڑی بند ہو جانی تھے ڈال دو یار ٹائنکی فل کرتو تو لو یار ٹائنکی فل ہوگی ہے اب چلتے ہیں گھر ابھی یار پھر سے میسج آ گیا یار اب اس کو اٹھاتے ہیں اس کو پک کرتے ہیں اور پھر ہم گھر چلتے ہیں یہ سات میں کھڑا ہوا ہے کوئی بندہ اس کو پک کرتے ہیں یہ ویسے بھی ہماری گھر والی لوکیشن پہ جا رہا ہے گھر والی سائیڈ پہ جا رہا ہے تو اس کو وہاں پہ اتار کے پھر ہم گھر چلتے ہیں تو لو یار ہم پہنچ ہیں آجو بھئی کون ہے یار کسی نے جانا جلدی سے آجو ارے یار یہ تو موٹا بندہ لگ رہا ہے یہ تو بڑا سلو ہے یار ایسے بھی یار شام ہو گئی ہے تو چلو اس کو چھوڑ کے پھر ہم گھر چلتے ہیں آجو بھی بیٹھو تو یار آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یار شام ہو گئی ہے رات ہو گئی تقریباً تو بس یار آپ یہ لاسٹ سوالی اس کو چھوڑ کے نا پھر ہم گھر چلیں گے اور پھر پاپا کو بتائیں گے کہ یار پاپا آج میں نے اتنا کام کیا وہ پاپا بھی خوش ہو جائیں گے تو بس یار اس کی لوکیشن آگے جس کو ہم اس کو ڈراب کرتے ہیں اور پھر ہم چلتے ہیں گھر یہ ہمارے گھر کے پاس ہی تھا اس لئے اس کو پک کیا ہے چلو موٹے بھائی تو اس نے بھائی 31 ڈالر دی ہیں اور ٹپ جو ہے اس نے اور بھائی اس نے 7 ڈالر ٹپ دی ہے تو چلو یار اب ہم گھر چلتے ہیں فٹا فٹ سے گھر ہمارا پاس میں اتنی زیادہ دور نہیں ہے تو یار یہ رہا ہمارا گھر اور فٹا فٹ سے یار اب گھر چلتے ہیں اور پاپا کو بتاتے ہیں کہ یار پاپا آج کا دن بہت اچھا رہا ہے تو یار آج ٹھیک ٹھاک جو ہے نا وہ پیسے کمائے میں نے تو اب آپ لوگوں نے یار یہ بھی بتانا ہے کہ میں اور مسجد گھڑی چلا ہوں یا نہ چلا ہوں آپ نے کمنٹس کر کے ضرور بتانا ہے یار تو بھائی صاحب یہ ہمارا گھر پاس میں ہے یہ گھر ہمارا آگیا ہے تو لو بھائی صاحب یہ ہمارا گھر آگیا ہے رات پڑ گی ہمیں تو چلو یار میں گھر آگئی ہوں اب چل کے پاپا کو خوش خبری دیتا ہوں کہ پاپا آج میں نے اتنا کام کیا ہے تو فرنس یار امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے یار ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ہم تبقیر ب��ین لفیز